بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے اس وقت آپ سبی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے جن لوگوں کو بھی یہ بیماری لگتی ہے ان میں کی ایک تعداد اس بیماری سے نجات نہیں پاتی ہے اور انتقال کر جاتے ہیں ایسے انتقال کر جانے والے لوگوں کی یہ جو موت ہے کیا یہ موت بری موت شمار کی جائے گی سوے خاتمہ کی یہ علامت ہے کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ بہت بری موت مرا اور کیا اسی کی روشنی میں آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری میں مجھے موت نہ دے اس لیے کہ یہ بری موت ہے کیا ایسا کرنا چاہیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے واضح کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سبی حضرات اور خواتین شاید اس بات سے واقف ہوں کہ اس بیماری میں جو وائرس سبب بن رہا ہے اس وائرس کے متعدی ہونے یا اس وائرس کے لگنے کے ڈر سے حکومتیں اور ادارہ سہت وغیرہ کی طرف سے عام طور پر یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ مختلف ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایسا کوئی آدمی وفات پا رہا ہے تو اسے عام لوگوں کے ساتھ جنازے کی شکل میں لے جا کے تدفین کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی بیمار ہونے کے ساتھ اپنے گھر والوں سے دور الگ کر دیا جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرتے وقت عین مرتے وقت اس کے اطراف و اکناف اس کا اپنا کوئی قریبی نہیں ہوتا بلکہ بساوقات اس کے اطراف مسلمان بھی کوئی نہیں ہوتا اور اس سے آگے کبھی اسے غسل نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حالات کے حساب سے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے اور اس کے بعد جب تدفین ہوتی ہے قبر میں اتارا جاتا ہے تو بعض ویڈیو جو وائرل ہوئے ہیں اس میں جس طرح کا انداز بتایا گیا ہے کہ لوگ دور دور سے اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی گڑھے میں ڈھکیل کر بس اس کو بند کر دینا چاہتے ہیں یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد عام طور پر ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کیسی موت ہے بیچارگی کی موت ہے لاچاری کی موت ہے تو اس پس منظر میں آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بری موت ہے یہ اس وبا میں مرنا یہ بری موت ہے یہ آدمی تصور کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کے پاس یہ صورتحال ہے کہ کسی کے بارے میں پتا چلے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کوئی اظہار کر دیتا ہے کوئی نہیں کرتا لیکن کہہ دیتا ہے کہ یہ تجھے بہت بری موت مرا یہ آدمی اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے ایسی موت سے بچا لے یہ بہت بری موت ہے ایسا لوگوں کے دل و دماغ میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے آج ہم آپ کے سامنے اسی مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ساری باتیں جن میں سے بہت ساری یقیناً حقیقت سے متعلق ہیں کیا یہ باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ موت بری موت ہے یہ سوہ خاتمہ ہیں یا پھر یہ کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس سلسلے میں کچھ اور بتاتی ہے حاضر اگرامی یہ بات آپ سنیں کہ یہ جو وبا ہے کرونا کی جو وبا ہے یہ ایسی وبا ہے جو متعدی ہونے کے ساتھ انتہا درجہ تک محلق ہو سکتی ہے اگر یہ زیادہ تعداد میں پھیل جائے یقیناً اس میں مرنے والے لوگوں کی تعداد پرسنٹیج میں دیکھی جائے فیصد میں دیکھی جائے تو دوسری بیماریوں کے مقابلے میں کم ہے لیکن اس بیماری کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس رفتار سے پھیلتی ہے وبا کی شکل میں اور جس قدر زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں تو بعد میں چل کر علاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ دوسری بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک بن جاتی ہے اسی لیے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس بیماری کے سلسلے میں اہل علم نے اس بیماری کے شروع ہونے کے بعد سے کافی تفصیلی باتیں رکھی ہیں کہ کیا یہ بیماری کیا یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری سے متاثر آدمی کو ہم بری موت کا شکار کہیں گے یا پھر یہ کہ ہم کہیں گے کہ نہیں یہ ایک نارمل موت ہے یا پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی فضیلت والی موت ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے شہدہ کی فہرست گنائی ہے متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو شہید شہید معرکہ میدان جنگ میں شہادت پانے والا شہید ہے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور اس کے سلسلے میں احکام بھی بیان فرمائے لیکن اس شہید کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شہدہ کے نام گنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہونے والے یا پھر یہ کہ حمل میں وفات پانے والی عورت کو شہید کہا طعون کی بیماری میں مرنے والے کو شہید کہا امارت کے اوپر سے امارت جس پر گر جائے جس آدمی پر امارت گر جائے اس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی مختلف قسمیں گنائی ہیں اہل علم نے ان احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ کورونا کا جو مریض ہوتا ہے اس مریض کا حکم بھی راجح قول کے مطابق شہید کا حکم ہے یعنی اس کی موت شہید کی موت ہے کون سا شہید معرکے میں شہید ہونے والے شہید کا درجہ نہیں لیکن یہ جو اللہ کے نبی نے کہا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید اور طعون کی بیماری میں مرنے والا شہید اس قبیل کے شہدہ میں کورونا سے وفات پانے والے مریض کو بھی اہل علم نے داخل کیا ہے کس بنیاد پر داخل کیا ہے الگ الگ وجوہات بعض اہل علم نے اسے اس تناظر میں داخل کیا کہ ان کے نزدیک طعون ہر وبا کا نام ہے ہر وبا جو پھیلتی ہے وہ وبا طعون ہے تو جن کے پاس یہ مفہوم ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ طعون سے مرنے والا آدمی شہید ہے لیکن یہ قول مرجو ہے راجح نہیں ہے راجح قول یہ ہے کہ طعون مخصوص بیماری کا نام ہے ہر وبا طعون نہیں ہوتی تو ان اہل علم نے یہ نتیجہ اغذ کیا ہے کہ طعون جس طریقے سے تیزی سے پھیلتا ہے اور جب کنٹرول نہ کیا جائے بروقت اس کے تدارک نہ کیا جائے تو اللہ کی مرضی سے ہی لیکن بستیوں کی بستیاں خالی کروا دے سکتا ہے ختم کروا دے سکتا ہے ویسا ہی یہ مرض ہے تو یہ طعون کے حکم میں ہیں طعون نہیں ہے لیکن طعون کے حکم میں ہیں اس لیے یہ اسی کے حکم میں داخل ہوگا کہ یہ شہید کے درجے میں شمار کیا جائے گا یہ وہ شہید ہے جو مارکے والا شہید نہیں مارکے والے شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا وغیرہ اس کے اپنے مسائل ہیں لیکن یہ جو فضیلت والے شہدان ہیں جن کا غسل بھی ہوگا نماز جنازہ بھی پڑی جائے گی ان میں ان کا شمار ہوگا تو طعون کے مریض کو اس میں شامل کیا ہے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں مختلف ادارے اور مختلف اہل علم کے فتاوہ آئے ہیں جن حضرات کو تفصیل چاہیے وہ تلاش کر لیں مصر کے دارالافتہ سے بھی خصوصی فتوہ شائع ہوا سعودی عرب کے متعدد علماء نے اس سلسلے میں باقاعدہ تفصیلات بیان کی ہیں کہ اس مرض میں مرنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ شہید کا درجہ حاصل ہوگا جب ہم اور آپ کے سامنے یہ حقیقت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طعون سے مرنے والے آدمی کی موت کو بری موت ہم نہیں کہیں گے آپ یہ بات یاد رکھیں طعون کی طرح کسی اور وبا میں مرنے والے کو بھی ہم بری موت مرنے والا نہیں کہیں گے یاد رکھیں ہم اور آپ عافیت طلب کرتے ہیں لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عافیت میں نہ رکھ کر مصیبت میں مبتلا کر دیں بیماری کا شکار کر دیں تو ہمیں دیکھنے میں برا لگتا ہے کہ اس آدمی کو بیماری لگ گئی لیکن کیا پتہ یہی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے اور جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو اپنے سارے گناہ دھلا کر دنیا سے جا رہا ہو اس لیے اس کی موت کے بارے میں ہم یہ جو ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر اسے یہ کہنا کہ یہ اس کی بری موت ہے یہ درست نہیں ہوگا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جلیل القدر صحابہ کے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں جیسے عشر مبشرہ جنت کی خوشخبری جیتے جن کو جن کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان میں سے بعض صحابہ اور بعض وہ صحابہ جن کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے علم و فضل کی گواہیاں دی ایسے کئی صحابہ طاعون عمواز کے موقع پر وفات پا گئے طاعون عمواز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آیا تھا اس طاعون کی ایسی ہی وبا جیسے آج ہم کرونا کی وبا دیکھ رہے ہیں طاعون کی وبا میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد وفات پا گئی اور ان وفات پانے والوں میں عشر مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت بھی تھی علم و فضل کے جو پہاڑ سمجھے جاتے تھے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی تھے ان صحابہ کے سلسلے میں مسند احمد وغیرہ کی ایک روایت آئی ہے اس روایت وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے ورنہ اس سے استدلال کیا جاتا کہ بعض صحابہ نے تمنا کی کہ اسی میں ہاں ہماری موت ہو جائے میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ روایت ثابت نہیں ورنہ ان کی تمنا کو ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے لیکن ایسے جلیل القدر صحابہ جن کے جنتی ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ان کا طاعون میں وفات پانا اس بات کی دلیل بہرحال بن ہی سکتا ہے کہ طاعون میں یا کسی وابا میں وفات پا جانا یہ جو ہے کسی کی بری موت ہونے سوے خاتمہ کی دلیل نہیں ہے رہی یہ بات کہ لوگ نہیں ہوتے کوئی آدمی وہاں قریب میں نہیں ہوتا قریب میں رہنے والوں سے میت کا ذاتی فائدہ کیا ہونے والا ہے اگر اسے کلیمے پر موت نصیب ہو جائے چاہے وہ تنہا کسی جنگل میں وفات پائے اس کی موت قابل رشک موت ہے یقیناً کسی مر جانے والے کے حق میں اگر موحدین کی ایک جماعت کھڑے ہو کر دعا کرے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو ان کے لئے فضیلت ہے لیکن یہ فضیلت نماز کے ساتھ ہی صرف موقوف نہیں ہے کہ اس وقت وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ اس لیے کہ نہ پڑھی گئی ہے کوئی دوسری جگہ جماعت بنا کر بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں تو وہاں بھی اس کو یہ فضیلت مل سکتی ہے تو کسی فضیلت کا نہ ملنا یہ بری موت کی علامت نہیں ہے آپ جانتی ہیں کتنے ایسے صحابہ تھے جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے اور شہید ہونے کے بعد جو مخالفین ہوتے تھے ان کی ناش کا مثلہ کر دیتے ان کی ناش کو بگاڑ دیتے ہاتھ پیر کاٹ دیتے کتنی مرتبہ ایسے دنیاوی اعتبار سے اگر کہیں تو ایسے ہی نادان اور ناسمجھ لوگ کہیں گے دیکھو مرنے کے بعد اس کا جسم بھی صحیح سالم نہیں بچا کیسے اس کی جو ہے بری موت ہوئی یہ بری موت نہیں ہے یہ فضیلت والی موت ہے ایسے صحابہ کے لیے یا ایسے اللہ کے راہ میں لڑنے والوں کے لیے تو بالکل ویسا ہی معاملہ یہاں بھی کہ ظاہری ان کچھ باتوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ بری موت ہے درست نہیں ہے اور اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے صاف ہو جانا چاہیے کہ کیا اس موت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے پہلی بات عام طور پر آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی میتت السوء بری موت سے مجھے پناہ دے اور آدمی کو جب بھی کوئی مسئیبت کوئی ایسی پریشانی بیماری آئے تو اللہ تعالی سے عافیت مانگنی چاہیے یہ دعا آپ عام طور پر کریں اس لیے نہیں کہ یہ بری موت ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی برا وقت کوئی بری مناسبت آتی ہے تو عافیت مانگنا بری موت سے پناہ مانگنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ مانگے لیکن اسے بری موت سمجھ کر اس سے پناہ مانگنا یہ درست نہیں ہے اسے بری موت سمجھ کر اسے پناہ مانگنا یہ درست نہیں ہوگا آدمی عام طور پر عافیت کی دعا جیسے کرتا ہے ویسے اس موقع پر بھی عافیت کی دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہیں دوسری یہ بات بھی آپ کے سامنے ہم بتا دینا چاہیں گے کہ اگر یہ شہادت کی موت ہے تو کیا آدمی بد احتیاطی کرے گا کہ چلو بھائی کسی نہ کسی طرح میں بھی شہیدوں میں شامل ہو جاؤں گا نہیں شہادت کی موت وہ ہوتی ہے جو آپ کے اختیار آپ کی کوشش نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو آپ اپنے آپ کو لے جا کر اس میں مبتلا کریں گے تو وہ یہ خودکوشی شمار ہوگی آپ اپنے طور پر پوری احتیاط کریں لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اسی بیماری میں یا اسی سلسلے میں آپ کی موت مقدر رکھی ہے کسی کی بھی موت رکھی ہے تو پھر اس کا وفات پا جانا اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے حاضرین اگرامی یہ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری تھی اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں یہ بہت بری موت ہے کیسی موت لوگ مر رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کی روشنی میں آفیت طلب کیجئے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعائیں عام طور پر مانگئے لیکن اگر آپ کو یا آپ کے کسی قریبی کو یا کسی پرائے کو آپ کے جانکاروں میں سے کسی کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے اور وہ موت تک بھی آتی یہ بات تو مرض کا لاحق ہونا اور موت کا آنا یہ دونوں اس کے بلندی درجات کا سبب بنتکتے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھ کر اپنی اپنی زندگی کے اندر جو صورتحال سامنے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی اس بیماری کا شکار کیا یا اس بیماری میں موت دیئے اللہ تعالیٰ ان کی بلندی درجات کا سبب اس کو بنا دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ